ہمارے ساتھ بہت خاص مہمانیں بات کرنے کے لیے کیسی تیاغی جیڈیو کے ورش نیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ایٹی انڈیا گھٹ بندن پر روشنی ڈالیں گے بہت بہت دھنے بات تیاغی جی جنڈنے کے لیے پہلا سوال یہی ہے کہ ممتہ بانے جی کا جو تلق بیان آئے ہیں انڈیا گھٹ بندن کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے یہ ممتہ دیدی کا بیان درباگ پون ہے ہم کافی دنوں سے نیتیش کمار جی نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ سب کام چھوڑ کر کے پہلے سیٹوں کی تال مل کرو جوئنٹ کیمپین کرو مینی فیسٹو تیار کرو اور کوئی بھی کارکرم اب کوئی ایک پارٹی نہ کر کے سنجیب کارکرم ہونی چاہیے اس سے پہلے عدیرنجن چودری جی کا وقتو بھی کافی بھڑکانے والا تھا جس میں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ سر ملاتے ہوئے پشمی بنگال کی سرکار کو برخاص کرنے کی کین سرکار سے مانگ کی تھی تو کانگریس پارٹی کے کیندرے نیتریت کو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس سے گھٹ بندن میں درار پڑتی ہے میں ممتہ دیدی کا وقتو کو انڈیا گھٹ بندن کی ایک تاب میں آئی ہوئی درار کے روپ میں دیکھتا ہوں اور افسوس ہے ہم کو ممتہ جی نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جوڑوں نیائے یاترہ کے بارے میں ان کو نہیں بتایا گیا کیا یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے ان کے روشتھونے کا ندی جی یہ سوال میں پہلے اٹھایا تھا جس میں میرے کانگریس کے کئی مطروں نے اعتراج بھی کیا مجھ کو فون سے بھی انہوں نے سوچت کیا یہ یاترہ اگر انڈیا گھٹ بندن کے بینر کے نیچے ہوتی تو بہت اچھا ہوتا سہج ہوتا اس کو ریسپیکٹی بیلٹی بھی ملتی یہ کانگریس پارٹی کا پروگرام ہے اور بڑے بڑے انبھاوی نیتاؤں کو چکھی بھیج کر کے یہ کہنا ہے کہ آپ اس میں شامیل ہو جائیے اپنے کارکرم چھوڑ کر کے یہ اسمبہوسہ بھی لگتا ہے راہل جی ایک اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اس سے جنتہ کے قریب جانے کا ان کی سمجھنے کا ان کو اچھا اثر ملا ہے پچھلی بھی یاترہ ان کی کافی سفل رہی تھی لیکن مافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ یاترہ کا نہیں یہ سیوک سبھاؤں کا امیدواروں کے چین کا جوئنٹ کیمپین کا دور ہے جی انڈیا گھٹپندن کا آپ نے سیٹوں کی بات کی نہ سیو جک ہونا اب تک نہ سیٹ شیرنگ پر کچھ مہر لگنا دیری کی پیچھے کارن کیا ہے نہیں یہ سارا پربندن ندھی جی کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں ہے بہتر ہو آپ انہی کے نیترد سے پوچھے ہیں کہ ڈیڑھ سال کے بعد بھی پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں یہ کارکب میں دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے جب دیویلا جی کی جہنتی پر نتیز جی اور تیجسوی یاد ہو پہلی بار ملے تھے ہسار میں تو انہوں نے کہا تھا کہ تیسرا موڑچہ نہیں پہلا موڑچہ بننا چاہیے اور کانگریس پارٹی کے بغیر کوئی بکلپ بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں بن سکتا اس سب کے باوجود بھی پربندن ان کے ہاتھ میں رہا پٹنا کی میٹنگ کے بعد لگا تھا کہ جیسے چار سو پرس سیٹوں پر ون ٹو ون ہو رہا ہے اور لڑائی مجبوط ہوگی اس کے بعد ممبئی میں اور بھی گتی آئی اور پھر تین مہینے تک کوئی بیٹھک نہیں ہوئی اور مدی پردیش چھتیس گھڑ اور راجستان میں اگر جوئنٹ کیمپین ہوا ہوتا اور کانگریس پارٹی جیت گئی ہوتی تو ہماری رہا اور آسان ہو گئی ہوتی افسوس یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے اسطحانی نیتاؤں کے بیوار کی وجہ سے وہ کشمندن نہیں ہو پایا اور تینوں راجیوں میں ہوئی کانگریس کی جو پراجے تھی وہ ایڈوانٹیج بی جے پی کر گئی تو تیس جنوری کو بھارت جوڑوں نے آئی یاترہ بیہار پہنچ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نیتیش کمال لالو پرساد یادو راہل گاندی کے سٹارٹ جو ہے سٹیٹ ساجہ کریں گے تیس جنوری کو تو یعنی اتنی بات بگڑی نہیں ہے بیہار میں کچھ بنا ہوایا بھی نہیں ہماری پارٹی نے ابھی اس وشیت میں کوئی لیڑنے نہیں لیا ہے یادو پہ ان کی یاترہ کے لیے ہماری صبح کام لائے پنجاب نے بھی آپ سے بھی عام آدھی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اکیلے چناب لڑیں گی کس طرح کے سنکیت یہ انڈیا گھٹ بندن کے لیے مل رہے ہیں نہیں ندی جی ہم تو اس کے نرماتہ ہیں یہ ہمارا بیبی ہے انڈیا ہمیں بہت کسٹ ہے جب اس کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی کھنو چاہتی ہے اور اب تو پنجاب کے بعد اور وہاں کے بنگال کے گھٹنا کرم کے بعد یہ چوٹ نہیں ہے یہ گھاو پیدا ہو گیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور ہرم فول کے لیے ہیلتھ آف دا انڈیا گھٹ بندن آپ کو کیا لگتا ہے لوگ سباہ چناؤو تو کہ انڈیا گھٹ بندن ساتھ رہ پائے گا رہنا چاہیے جن مولیوں کے لیے جن سوالوں کے لیے ہم لوگ اکھٹے ہوئے تھے سبھی دولوں کا ماننا تھا کہ سمیدھانک سنسطھائیں کمیور ہو رہی ہیں فیڈرل اسٹریکچر خراب ہے پولرائیجیسن کا پروسس تیج ہے کسانوں کے ساتھ اور ان کمیرے ورکوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے لیکن جس طرح کی گتی گھٹ بندن کی ہے اس کو لے کر کے جرور ہمیں مایوسی ہے اس کے نرماتہ ہونے کے ناتے بے وجہ نیتیس کمار جی کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ پردان منطری کا چہرہ بننا چاہتے تھے وہ سیوزک بننا چاہتے تھے تو نیتیس جی تو اس گھٹ بندن کے نرماتہ ہے یہ پد سیوزک کے پد سے بڑا ہے اور یوں بھی جب سے بیہار میں جاتی گت گنا ہوئی ہے جو ویکر سیکشن کے لوگ ہیں چاہے کسی بھی جات سمدائے کے ہوں ان کے آرثی آکڑے آئے ہیں جس طرح سے آرکشن کا کہہ پچاس پرسنٹ سے بڑا کر کے پچھتے پرسنٹ کیا ہے آج سارے دیش میں وہ مانگیں جور پکڑتی جا رہی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کرپوری تھاکور جی کو بھی جو ہمارے نیتا رہے ہیں آدرش رہے ہیں ان کو بھارت سرکار نے دیا ہے جو پچھڑے ورگوں کے ششکتی کرن کی پرکریہ جو بڑھتی جا رہی تھی اس کے سروپ دیا گیا ہے تو سوال ہمارے کمجور نہیں ہے نیتیجی لیکن تیاغی جی کرپوری تھاکور کا نام آپ اب لے رہے ہیں اور ان کو بھارت رتن کا اعلان کر بی جے پی نے جو آپ لوگوں کا ایجینڈا تھا وہ ہائی جیک کر لیا ہے ایجینڈے ہائی جیک نہیں ہوا کرتے یہ ہم اس کی فرم کہہ رہے ہیں ہم اس کے مدر ارگنائزیسن ہیں سوسل جسٹس کے مومنٹ کے جب کرپوری تھاکور جی یہ کمیشن لاغو کر رہے تھے اس سمیں اس سمیں کی بی جے پی نے ویروت کیا تھا جس کا نام جنسنگ تھا اور کانگریس پارٹی نے ویروت کیا تھا جس سمیں منڈل کمیشنی کی انسانسائن لاغو کی جاری تھی اس کا ویروت بی جے پی نے بھی کیا تھا اور کانگریس پارٹی نے بھی کیا تھا یہ سماج با دیان دولن کی اور کرپوری تھاکور کے ویچاروں کی جیت ہے آج پورا پٹھنا ان کے پوسٹر سے لگا ہوا ہے RJD, JDU, BJP, کانگریز, CPI, CPM, CPI, ML کوئی پارٹ ہی نہیں ہے جو کرپوری جہنتی نہ منا رہی ہو اسے ہم اپنے وچاروں کی پرکرتہ اور کرپوری تھاکور کی رائلیتی کو کی سوکارتہ مانتے ہیں بلکل بہت بہت دھنیواد کیسی تیاغی ہم سے بات کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے جو آج انڈیا گھٹ بندن کے لیے پسچے منگال اور پنجاب سے خبریں آئی ہیں وہ ایک گھاو ہے اس خرپندن کے لیے لوگ سے بات چناف سے پہلے بہت بہت دھنیواد جنڈنے کے لیے